اڈیالا جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کے بغیر تو اب دنیا نہیں چلتی پاکستان کا نظام حکومت کیا چلے گا اگر یہ کہا جائے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال کر اڈیالا جیل پہنچانے والے اب خود قیدی نمبر 804 کا منت ترلہ کرنے کے لیے آ کر پاؤں میں بیٹھ کے ہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد کیسر اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی امریکی صفید ڈانلڈ بلوم سے ہونے والی ملاقات پر سینر صحافی اور تجیہ کار منصور علی خان نے تجیہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ دیکھئے کہ پی ٹی آئی تو پہلے ہی بیانیاں بنانے میں شیر ہے اور سائفر کا سارا بیانیاں تو جھوٹ پر کھڑا تھا یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں اب اس خاص ملاقات کے بعد تحریک انصاف تو یہی کہے گی کہ دیکھئے امریکی صفید ڈانلڈ بلوم بھی آ کر پاؤں پر گر گرے اور انہوں نے خود ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے یعنی عمران خان کے بغیر نہ پاکستان کی حکومت اور سیاست کا نظام چل رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کا نظام چل رہا ہے منصور علی خان نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی حکومت امریکہ نے سائفر بھیج کے ختم کی تھی تو آپ کیسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے اوپر حملہ کرنے اور آپ کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینکنے والوں سے باتچیت کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں اور انہیں جا کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اور امریکی حکومت کا نظام بھی نہیں چلتا اور ڈانلڈ بلوم آ کر آپ سے ملنے بیٹھ گئے ہیں تو پھر آپ یہ بھی تسلیم کیجئے کہ سائفر حقیقت میں موجود ہی نہیں تھا یا اس کی جس طریقے سے پروجیکشن کی گئی ایسا کوئی معامل نہیں تھا منصر علی خان نے کہا کہ پاکستان دیریکن صاف کے سیاسی ناکدین بھی اس ملاقات پر خوب نکتہ چینی کریں گے لیکن یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس امریکہ پر الزام لگتا رہا اسی امریکہ کے سفیر ڈانلڈ بلوم آ کر ملتے ہیں لیکن امریکی سفارت خانے نے اس پر جو پریس ریلیز جاری کی ہے یہ محض ایک دھکوصلہ ہے اور خانہ پوری کی گئی ہے ابھی دونوں پارٹیاں خاموش رہیں گی کوئی نہیں بولے گا اندر معاملات کیا تیپ آئے ہیں اس حوالے سے خبر آئے گی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی لیکن اس پر کچھ وقت لگے گا یہ کہنا کہ دونوں پارٹیاں صرف ایک روایتی طور پر ملاقات کرنے کے لیے ملی اور امریکی سفیر اوپوزیشن لیڈر سے صرف ملے ہیں یہ محض دھکوصلے ہیں جو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں